اسلام علیکم امیرون کیسے آپ سب عبید آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے خیال سے ہوں گے اچھا تو میں کل جو کام کر کے انکمپلیٹ گئی تھی میں نے کل براؤن گرٹی ڈرٹ کا جو ٹیکسچر ہے وہ زمین پہ پھلا دیا تھا کافی لکوری ہو گیا تھا پورنگ کے بعد اور جو میرا کیا کہتے ہیں پیور ڈرٹ کا ٹیکسچر ہے وہ بھی ٹب میں ہی رہنے دیا کیونکہ باقی کام کرتے کرتے مجھے یہ جو دو کام میں نے کرتے ہیں مطلب وہا کام جو ہے پیور ڈرٹ کا ٹیکسچر کو ریڈی کرنے کا اور گریر ڈرٹ کے ٹیکسچر کو ریڈی کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا کیونکہ باقی سب جیسے میں نے دو ویڈیوز بنائی اور پھر پورنگ کرنے کے بعد اس ٹیکسچر کو سیٹل کیا اور پھر وہاں پر جب موڑی اسمار کا ٹیکسچر پڑا ہوا تھا ریڈ گریٹی اس کی شیپس بنائی اس کو اکربل کر کے اس کو رکھا تو اس طرح سے کر کے ہر چیز کو کرنے میں سارا ٹائم لگ گیا خیر کچھ میرا ویڈیو بنانے میں بہت ٹائم لگا کیونکہ ویڈیو بنانے کے دوران میری میکسیمم ویڈیو تیس منٹ کی چلے گئی تھی کیونکہ بچے اتنے باتنیز ہیں یہ منہ نہیں ہوتی ہے ذرا بھی ان کے اندر ذرا بھی منہ ہونے والی کوئی ہے ہی نہیں یہ کوئی نہیں ہوتا ہے نا بندہ آپ منہ کرتا تو بچے ڈرڈ جاتے ہیں تھوڑا سا بات کو مان لیتے لیکن نہیں خیر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ٹیکسٹر ڈرائی ہو رہے ہیں ٹیکسٹر ڈرائی ہو رہے ہیں ٹیکسٹر ڈرائی ہو رہے ہیں الحمدللہ ریڈ ڈرڈ کی شکل دیکھیں دیکھیں ایسے ہو پر یہ جو دسٹ اڑتی ہے یہ ساری ٹیکسٹر کے پر چڑھ جاتی ہے میں اس کو کورڈ اس کی بھی نہیں کر رہی کیوں کہ دھوپ لگنی ٹیکسٹر فل ڈیم تھا آج میں ان ٹبز کو حالی کروں گی اور وہ ڈرٹ کا ٹیکچٹر جو پڑا ہے اس کے اندر پانی بلا کر میکس کٹ کے شیپ سنا کے رکھوں گی وہ جو تین پیسیز میں نے نکال کے رکھے تھے اچھا تو وہ تین پیسیز جو میں نے بنا کے رکھے تھے میں نے کہا تھا یہ ڈرائی ہوں گے میں کو کربل کر کے دکھاؤں گی کہ یہ سوفٹ ہوں گے کیونکہ یہ ڈیم تھا ٹیکچٹر ہوسی جب میں نے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی تو جب یہ فل ٹرائے ہو جائے گا تو میں آپ کو کربل کر کے دکھاؤں گی اس پروپر سوفٹ ہے جیتنا آپ جو بھی ٹیکچٹر میں نے سٹم ریلی کیا تھا ہیر تو چلے اپنے کام کرتے ہیں اور ان ٹبز کو باہر نکالتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹا سا ٹب اس میں نے ٹیکسٹر ڈال کے رکھا ہے ٹھیکچ� موسیقی 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 میں چنک بنے ہی نہیں اس کے کیونکہ بلکھول ہی سوفٹ ہے اچھا ہی رکھیں میں نے کہہ اتنے چنکوں کو رکھیں گے یہاں سوچی بچاروں کیا ہے آپ کو اس پارے میں اوہ شیٹ کچھ میں نے بتا کیا چونکہ میں نے آپ کو یہ چیز بتائیے کہ جب پانی میں زیادہ پانی میں ٹکچر نہیں ہو تو یہ ٹکچر کی چنک بننے کے چانسز ہوتے ہیں ضرورت یہ کم پانی میں آپ رکھوں گے اس کو سیٹ کر کے یہ کبھی بھی نہیں چنک بنیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلے جی اس کی شیپ امناک رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ سے آپ سے بعد میں اس کی میں جو بھی شیپ نہ ہوں گے میں دکھاؤں گی نہیں کیونکہ کیونکہ ٹائم نہیں ہے کام بھی شروع کے تو واضح ہیں گے اندبو کیونکہ 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 آپ وہ کم پانی میں ملتے ہیں تیکچر کو وہ تیکچر چنک کی شیپ میں بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو میں نے براؤن گیٹی ڈرٹ اچھا تو میں نے بتایا کہ میں نے براؤن گیٹی ڈرٹ جو ہے میں نے براؤن کہہ رہی ہوں کونکر ڈرٹ ہے اس کی یہ شیپس بنا دی تھی جو در ڈیم ٹیکچر پڑا تھا بلکل ٹھیک ہے اور میں نے اپنی وائٹ ڈرٹ کے ٹیکچر کو باہر ٹب سے نکال کہ یہاں سیٹک کیا میں نے کہا پراپر دوپ لگے ٹیکچر سے ٹیکچر ڈرٹ اور جو یلو مائٹ ڈرٹ اس کو بھی میں نے چنک آپ کے سامنے اس کے کٹنگ کی تھی تو اس طرح سے ٹیکچر کو تھوڑا سا ترتیب سے رکھا ہے ٹیکچر پر سہی دھوپ لگے میں اس کی ویڈیو بنا ہوگی انشاءاللہ اور یہ جگہ میں نے تھوڑی حالی کی ہے تھا کہ میرا یہاں پر یہ جو براؤن ڈرٹ ہے اس کے ٹیکچر باہر نکلے اور اس کے چنک میں یہاں سٹ کر دوں ٹیک ہے جو کام کرنے لگی ہوں وہ یہ میرا پیور ڈرٹ کا ٹیکچر ہے کل کا ایسے ٹب میں اس کو باہر نکال لوں گی اور اس کے اندر جو سوکا پاورڈر جو الگ سمن ڈرائے کرنے کی تھی دونوں کو مکس کر کے اس کی شیپس پنا کے میں یہاں رکھ دوں گی ٹیک ہے تو یہ کام کرنا ہے چلے نکال دیں ٹیکچر کو باہر اچھا میرا ٹیکچر کو اس سا ٹب کو نہیں اٹھا رہی ہے کیونکہ ہی ہے یہ ٹوٹنا جائے تو میں جو جک میں جسے جسے ابھی ٹیکچر نکلتا ہے اس کو پھر نکالتا ہے کیونکہ یہ پھر گیل ہے یہ پیور ٹیکچری پر یہ ہی ہوتا ہے کہ یہ جوڑ جاتا ہے تو آپ اس کو ایزلی باہر نکال سکتے ہیں پھر گیل ہے پھر گیل ہے پھر گیل ہے پھر گیل ہے اس میں ڈیو ٹھیک ہے اس طرح سے جتنا بھی ہو سکتا ہے میں اس کو شیپ ہوں نہیں چنگ زوری ہی نکال لیں اس کے ایک ایک تنجیل ہے اللہ اچھا جی یہ تھا اور میں اب اس ٹپ کو ہنٹا لیں گے کیونکہ ٹیکچئر اتنا نہیں ہے اب زیادہ کونٹکی میں در اس پہ نکال لیتے ہیں باہر چل اس کو اٹھاتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ میں نے چنگ جو نکال لی ہوا یہ باہر جو بھی اس کو ٹین کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں وہ ہوتی کیلہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کہ میرے ہاتھ سے نکال لیا سای ٹیکسٹو یہ میرے ہاتھ سے ٹیکسٹو نکال لیا ہے آپ کو ٹیکسٹو نہیں اٹھایا میں وہ تو نیچے کا ٹیکسٹو ہوا ٹیکسٹو نکال لیا ہے اچھا یہ دیکھیں نہیں نا یہ کینٹ ویڈیو دیکھیں یہ دیکھیں تم ٹیکسٹرو ہیے اس کے ذا ہم پاودر ٹیکسٹر بھی لا دیں گے 활ید اس ٹیکسٹر کی اندر نہیں اور اس ٹیکسٹر کی مرے پیدہیں یہ سیمر طولہ ٹکچیر ہے بھی ایک سکتے ہیں پیور سیمر طولہ ٹکچیر سکتے ہیں سکتے ہیں سیکھانا お کچھ گی سکتے ہیں سکتے ہیں میں ڈیوک سوچوں کو کچھ گیا چھ موکchn شای شای ایک ہے جتینے والے الم måste، جام نکھ گیا یہ ٹیکچے کی شیپ ڈھن لگی ہو ہمارے پاورڈ ٹیکچے کی شیپ ڈھن لگی ہو ہمارے پاورڈ ٹیکچے بلاتے ہیں ٹیپ ڈھن لگی ہو ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے تو یہ میں اس کو اچھے سے کرمبل کر لوں اور اس کے در پاورڈ ٹیکچر بھی لا دوں تو پھر اس کی شیپ ڈھن لگی کرتی ہوں کیونکہ مجھے بھی اور بھی کام کرنے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے رات کے لیے تو وہ بھی میں نے ٹائم پہ کرنی ہے چلیں چلیں اس کے دھر میں ٹیکچر ملکا چلیں چلیں تک سیکھیں چلیں 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 موسیقا پوری جیاری ہے مم مم چلی سے پوری چکی بلاتی ہے موسیقا جیتک موسیقا 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 موسیقی 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 میں اس کو مکس کرنے میں اچھی سے چل میں ویڈیو ریکارڈ کرنے لگی روپا بولی نا ان شاییو ریکارڈ کرنے لگی ریکارڈ کرنے لگی روپا بولی نا انشاءالا موسیقی